اے اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اردو ٹپس تو اگر آپ لوگ بھی فرنس اپنے ڈی اے سیل آر سے ہیں یا اپنے موبائل سے اپنی ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں ایک انباکسنگ کرنے والا ہوں گرین سکرین کی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ فرنس ہم جو اپنے ویڈیو کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ وہاں پر گرین سکرین کا یوز کر رہے ہوں یہ مجھے صبح رسیب ہوا تو فرنس اس کو میں نے اوپن کر کے دیکھا تھا اس میں کچھ خاص نہیں ملتا ہمیں اس طرح جو ہے ایک گرین سکرین مل جاتی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایک اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس جگہ پر میں آپ لوگوں کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی گرین سکرین کا لازمی یوز کریں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی ویڈیو میں کافی اچھی لوک آ جاتی ہے اور آپ کی ویڈیو کافی پروفیشنل لگتی ہے اور اس جگہ پر جہاں پر آپ اپنے کیمرے سے ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کافی اچھے اچھے بیک گراؤنڈ جو ہے اپنے مرضی کے یوز کر سکتے ہیں اس جگہ پر اور یہ لازمی نہیں کہ اگر آپ لوگ ویڈیو ہی بنا رہے ہیں تب ہی آپ اسے یوز کریں آپ اگر پکچر لینا چاہ رہے ہیں تو اس جگہ پر بھی آپ گرین سکرین کا یوز کر سکتے ہیں جب ہم ویڈیو ایڈیٹ کریں گے تو کروما کی میں جا کر جب ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو چینج کریں گے تو اسی جگہ پر جو ہے ہم ویڈیو کو جب ایڈیٹ کریں گے تو اس جگہ پر سب کر لیں گے ایکسٹرائی ایریا جتنا آ رہا ہوگا آپ لوگ کے پاس بھی اگر اسی طرح کوئی بھی اچھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ گرین سکرین کا جو ہے وہ یوز کریں اور اس جگہ پر اپنے ویڈیو کو شوٹ کریں اور بعد میں جو ہے وہ کروما کی کے تھو جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر لیں کافی اچھے اچھے بیک گراؤنڈ آپ اس جگہ پر یوز کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ لوگوں کو پتہ موڈل ہوتے ہیں وہ بھی فرنس اس جگہ پر گرین سکرین کا ہی یوز کرتے ہیں اس کو میں کافی جگہ پر جو ہے وہ یوز کرنے کا سوچ رہوں اس وجہ سے میں نے اس کو جو بائے کی ہے اگر آپ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تب بھی آپ اسے یوز کر لیں اور اگر آپ لوگ پکچر لینا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ اس کے سامنے کوئی بھی پروڈیکٹ رکھ کر یا کسی بھی بندے کی آپ پکچر لے سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کافی سائٹس ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے اس پہ آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہی میں سوچ رہوں کہ اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو میں رکھ کر جو ہے ان کی پکچر لوں اور انہیں جو ہے وہ انسائٹس پر سیل آؤٹ کروں تو سائز اس کا جو ہے کافی اچھا ہمیں مل جاتا ہے تو یہاں پر میٹر میں اس کا سائز لکھا ہوا 1.5 by 2 میٹر اور پرائز جو ہے اس کی تقریباً 16 ڈالر ہے یہ تھوڑی سی مہنگی ہے 15-16 سو پاکستانی بنتا ہے لنک آپ لوگوں کو اس کا ویڈیو کی نیچے دے دوں گا ڈسکرپچن میں آپ اسے دراس پیکے سے بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی چائنیز سائٹ سے لے سکتے ہیں لنک میں آپ لوگوں کو دے دوں گا میں نے اس کو جو ہے وہ کوریا سے بائے کیا ہے اس لئے سٹاکس جو اس کا کافی اچھا ہے میں دیکھ رہوں کورٹن کا ہے کافی امیزنگ ہے اور اس میں یہ آپشن مجھے اچھی لگی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ انہوں نے خود سے سلائی کر کر گیپ دیا ہوئے جسے ہم پردوں کو لگاتے ہیں اسی طرح جو ہے یہاں پر آپ کو جگہ مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی رول لگا سکتے ہیں یا کسی بھی ڈوری یا رسی سے آپ اسے جو ہے وہ اپنی دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں سائز اس کا کافی اچھا ہے کافی جو ہے وہ لانگ سائز ہے سائز اس کی بات کرنے تو آئی تنکہ یہ لمبائی اس کی جو ہے وہ چھے فٹ سے اوپر ہے تو یہ کافی اچھی لمبائی ہمیں مل جاتی ہے اور اگر آپ لوگ موبائل یوسر ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ موبائل پر کافی اچھے سافر مل جاتے ہیں جس سے آپ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کروما کی ایکہ جو ہے وہ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں موبائل میں کائن ماسٹر کافی امیزنگ سافر پاور ڈریکٹر مل جاتا آپ لوگوں کو اور اگر آپ لوگ کمپیوٹر سے ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی تقریبا سارے سافر جو ہے وہ اس میں کروما کی کہ آپ لوگوں کو آپشن مل جاتی ہے تو اسے آپ جو ہے اپنا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دوں گا اور اگر آپ لوگوں کے پاس اچھی لوکیشن گھر میں نہیں ہے تو اس جگہ پر آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو لگاتے وقت فرنٹس ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ لائٹ آپ لوگوں نے کافی اچھی دینی ہے لائٹنگ کافی اچھی ہونی چاہیے اس روم میں اور خاص طور پر آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی بیک سائٹ پر جو ہے وہ لائٹ نہیں ہونی چاہیے ایسی جگہ پر آپ نے اسے لگانا ہے جہاں پر فرنٹ پر تو لائٹ کافی اچھی ملے لیکن بیک سائٹ پر جو ہے وہ اسے لائٹ نہ ملے ورنہ آپ کی ویڈیو میں گرین گرین کافی ڈاٹیٹ آجیں گے اس جگہ پر اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہاں پر فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آگئی گرین سکرین تو اس کے سامنے ہم بیٹھ کے ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کار لیں گے اور اس کو بعد میں جو ہے میں ایڈیٹ کار لوں گا موبائل پر کرنا چاہ رہے ہیں تو کائن ماسٹر پر کر لیں اور اگر کمپیوٹر پر کرنا چاہ رہے ہیں تو کافی سوفٹر ہے میں وہاں پر بھی جو ہے وہ کیمٹیشیا نائن سے کرتا ہوں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو کروما کی سے بیک گراؤنڈ کو کس طرح سے چینج کرتے ہیں وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر بیٹھ کے جو ہے آپ اپنے ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرنٹ جتنا بھی میں آ رہا ہوں اس کی پروبلم نہیں ہم جو ہے اس کو بعد میں جو ہے وہ کراپ کار لیں گے اوپر کا ایریا بھی ہم بعد میں کراپ کار لیں گے جب ہم ویڈیو ایڈیٹ کریں گے تو کروما کی میں جا کر جب ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو چینج کریں گے تو اسی جگہ پر جو ہے ہم ویڈیو کو جب ایڈیٹ کریں گے تو اس جگہ پر سب کراپ کار لیں گے ہم ایکسٹرائی ایریا جتنا آ رہا ہوگا آپ لوگوں کے پاس بھی اگر اسی طرح کوئی بھی اچھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ گرین سکرین کا جو ہے وہ یوز کریں اور اس جگہ پر اپنے ویڈیو کو شوٹ کریں اور بعد میں جو ہے وہ کروما کی کے تھو جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر لیں کافی اچھے اچھے بیک گراؤنڈ آپ اس جگہ پر یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کا کیمرہ دور ہے تو آپ کو وہاں پر جو ایکسٹرینل مائک کو یوز کرنا پڑے گا میں یہاں پر بویا بائی ایم بن جو ہے وہ مائکرو فون یوز کر رہوں کیونکہ کیمرہ میرا کافی دور ہے تو اس ٹائم ویڈیو جو شوٹ ہو رہی ہے وہ موبائل سے ہو رہی ہے ویسے میرے پاس جو ہے ڈی ایس ایل آر کیمرہ بھی ہے تو نیکس ٹائم جتنی آنے والی ویڈیو ہے میں ڈی ایس ایل آر اپنے کیمرے سے جو ہے شوٹ کروں گا آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ ہی بتانا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں گرین سکرین کا آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ ویڈیو کو ایڈیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنے موبائل پر اور کروما کی کا کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس فرنس اتنا ہی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کے ایک لائک کیجئے گا اور اسے شیئر بھی کرتے ہیں اپنے انڈائیٹ فرنس کے ساتھ اور ایسی انٹرسنگ ویڈیو میں پھر ملیں گے تو دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں نئی نئی چیزیں